عوام ہو جائیں چیار کیونکہ ٹاکس ہے ماہی مہانہ یا فیول ایجسمنٹ نہیں بلکہ بجلی کی بنیادی ٹیرف میں بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں پانچ روپے بہتر پیسے بڑھانے کی منظوری دے دی گئی ہے سارفین پر پانچ سو اسی ارب روپے کا بوچ پڑے گا اطلاف جولائی سے ہوگا تفصیلات جانتے اسلامباد سے اس رپورٹ میں بجلی بیل میں بڑا اضافہ یا کموش پانچ روپے بتر پیسے بنیادی ٹیرف بڑھا دیا گیا وفاقی کبینہ نے منظوری دی وفاقی کبینہ نے بجلی کیمتوں میں اضافہ کی سمری سرکولیشن کے ذریعے منظور کی ہے ریائشی سارفین کے لیے تین روپے پچانوے پیسے سے پانچ روپے بتر پیسے فی یونٹ اضافہ کی منظوری دی گئی جس سے سارفین پر پانچ سو اسی ارب روپے کا اضافہ بوجھ آئے گا شہریوں نے اضافہ پر اکمت کو کڑی تنقی کا نشانہ بنایا ہے فومتوں کو چاہیے کہ آئی ایم ایف سے کرزے نہ لے تاکہ ان کی شرائط نہ ماننی پڑیں جتنے آپ کرزے لیں گے اتنی آپ کو شرائط ماننی پڑیں گے بجلی اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو پانچ ہزار یونٹ دیوں ہیں کسی کو پانچ سو یونٹ کسی کو دو ہزار یونٹ فری میں دیوں ہیں اور ساتھ ساتھ بھی اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں ہر تیسرے میننے اس میں اضافہ ہو جاتے ہیں بجلی کی جو ریٹ ہے اس کو کم کرنا چاہیے تاکہ بزنس کاس کم ہو اور لوگوں کے پاس بزنس افیشنٹی آ جائے اور بزنس بیلڈ کرے اور بزنس چلائے غریب جانا وہ جینے کا لائق نہیں رہا یہ ظلم کرنا جانا باندھ کر دیں آپ ٹھیک ہے بہت ہو گیا آپ جانا عوام نہیں برداشت کر سکتی پاور ڈوین کا کہہ رہے کہ بجلی کیمتوں میں اوستن چار روپے پچپن پیسے فی یونٹ اضافہ ہوا ہے سو یونٹ سے کم سارفین کے لیے تین روپے پچانوے پیسے اضافے کی منظوری دی گئی ٹیکس سیمائی اور مہانہ ایجیسمنٹ کو چھوڑ کر اب اوستن بنیادی ٹیرف انتیس شارعہ سات آٹھ روپے سے بڑھا کر پینتیس شارعہ پچاس پیسے فی یونٹ ادا کرنا ہوگا نیپرا کی توسیق کے بعد حکمت بجلی کے بنیادی ٹیرف کے اضافے کا نوٹفکیشن جاری کرے گی